السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جب شوہر اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیتا ہے تو اس کی بیوی اس شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے طلاق دینے کے بعد شوہر پشتاتا ہے افسوس کرتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا پھر وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے بیوی بھی رہنا چاہتی ہے پھر اس سے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن دوبارہ اس سے نکاح کرنے کے لیے حلالہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا حلالہ کرنا جائز ہے اگر جائز ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں حلالہ کرنے کا مکمل طریقہ آپ سماعت کریں گے آپ اس ویڈیو کو بہت غور سے سنیں اچھی طرح سمجھیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبا دیں دیکھئے میرے پاس اس طرح کے کافی سارے مسائل آ چکے ہیں جس میں حلالہ کرنے کے ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے اس ویڈیو کو بنانے کے ضرورت پڑ رہی ہے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ حلالہ کرنا جائز ہے یا نہیں اس کے بعد ہم دوسرے پوائنٹ پر گفتگو کریں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعَدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا پھر اگر شوہر نے تیسری طلاق اپنی بیوی کو دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی جب تک وہ عورت دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے اور حلالہ کے تعلق سے ایک حدیث پاک بھی بیان کی جاتی ہے جسے حدیث عسائلہ کہتے ہیں یہ حدیث پاک بہت مشہور ہے امام بخاری، امام مسلم اور بہت سارے محدثیں نے اسے روایت کیا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صحابی رسول حضرت رفاع قرازی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی اس کے بعد ان کی بیوی نے حضرت عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنے دوسرے شوہر کی نامردی کی شکایت کی اور کہا کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس ہی جانا چاہتی ہوں انہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا جب تک تم دوسرے شوہر کا مزا نہ چکلو اور وہ تمہارا مزا نہ چکلے یعنی جب تک اس سے نکاح کر کے ہمستری نہ کر لو تو پہلے شوہر سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ناظرین قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حلالہ کرنا جائز ہے اور بغیر حلالہ کے بیوی اپنے پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی حلالہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ جب پہلے شوہر سے تین طلاق ہو جائے اس کے بعد عورت تین حیض عدد گزارے اگر پیٹ سے ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی عدد ختم ہو جائے گی عدد گزارنے کے بعد عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے آدمی سے نکاحیں صحیح کرے یعنی دو گواہوں کی موجودگی میں پھر دوسرا شوہر اس سے ہمبستری کرے حلالے کے لیے دوسرے شوہر کا ہمبستری کرنا یہ ضروری ہے بغیر اس کے پہلے شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی اس کے بعد دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا بیوی اس سے طلاق مانگے اور وہ طلاق دے دے یا شوہر مر جائے عدد گزارنے کے بعد وہ عورت پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اس میں عورت کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے کچھ جگہوں پر حلالہ سنٹر ہوتا ہے ایسی جگہ حلالہ کرانا جائز نہیں ہے حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرنے والی دونوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہوتی ہے یا پہلے سے یہ شرط لگا دی جائے کہ تم اس عورت سے نکاح کرو گے اور اس کو تم طلاق دو گے اسی شرط پر نکاح ہوگا تو یہ بھی غلط طریقہ ہے حلالہ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ اپنے صورت حال اپنا واقعہ اپنے رشندار یا اپنے کسی قریبی دوست وغیرہ سے بیان کرے اور کہے کہ اگر اس طرح ہو جائے یعنی کوئی میری بیوی سے نکاح کر لے جس کو میں تین طلاق دے چکا ہوں اور پھر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے تو پھر میں اپنی اس بیوی سے نکاح کر سکتا ہوں اس عورت سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میرا برباد ہو جائے گا تو اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی حلالہ کرتا ہے تو اس میں اسے ثواب بھی ملے گا تو امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں ثواب کی نیس سے شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ